سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں چین نے پاکستان کو چھے سو ملین ڈالر رول آور کر دیئے اس سے قبل چین نے اٹھارہ جلائی کو پاکستان کے ساٹھ کروڑ ڈالر رول آور کیے جس کی تصدیق وزیراعظم شہباز شریف نے کی تھی اس تقام میں پاکستان پارٹی کی ترجمان فردوس آشی قوان کو کہنا ہے کہ عسکری سپا سلاح نے اقتصادی سپا سلاح کا کردار ادا کیا جس سے تمام سیاستردانوں کو سکھنے کی ضرورت ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس آشی قوان نے کہا کہ نو مہین کے واقعات نے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہماری پارٹی ملک میں سیاسی اور معاشی سے کام لائے گی ایک شخص اپنی ذات کو آگے رکھتے ہوئے ملکی دار اور سلامتی پر حملہ آور ہوا جس کا انجام سب کے سامنے ہے چودہ گرس سے پارٹی کا بقائدہ آغاز کر رہے ہیں پیام پاکستان اور اس نے ہی کام ہے پاکستان پارٹی کی سالگرہ اکٹھا منائیں گے پاکستان پیپس پارٹی کے سینیٹر میاں رضا ربانی کا کہنا ہے کہ سینیٹ میں آج اس انداز میں بلز پاس کے گئے یہ ایک سیاہ دن ہے اس اندھی قانون سادھی کے خلاف ایوان سے واقعات کرتا ہوں چیرمن سینیٹ ساتھک گرس انجرانے کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے دوران پی 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 کے سینیٹر رضا ربانی نے ایوان میں اظہارے قیال کرتے ہوئے کہا کہ آج انتہائی اہام بلز ایجنڈے میں ہیں یہ بلز ہمیں آج ہی ملے ہیں جس پر واقعات کا اعلان کرتا ہوں سینیٹر تاہیر بھزنجو نے بھی رضا ربانی کے ساتھ واقعات کیا جبکہ پیپس پارٹی کے دیگر آرہ کین ایوان میں موجود رہے رضا ربانی نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعلق بل غیر قانونی ہے اس کا مقصد اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کرنا ہے اس بل کو سی سی آئی سے منظور ہونا تھا چیئرمن سینیٹ سادک سنجرانی نے پی 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 سینیٹر رضا ربانی کے اعتراض پر کہا کہ ایچ ای سی سے متعلق بل آج نہیں آ رہا حزیر دفاع خاجہ آسف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے جو مریم نواز کے بارے میں کہا اس پر وہ معافی مانگے تو میں بھی اپنے بیان پر معافی مانگ لوں گا سینیٹ اجلاس میں ظہارے خیال کرتے ہوئے خاجہ آسف نے کہا کہ دنیا بھر میں مرد اور کانے سنجر کے خلاف پر بات ہوتی ہے لیکن اعتراض نہیں ہوتا ان کے قائد میں مریم نواز کے متعلق ریمانس میں جو کہا ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگا تھا یہ اس کی معافی مانگے میں بھی معافی مانگ لیتا ہوں مزید کہا کہ میرے فکرے کی کوئی مقصود سنس بات نہیں تھی میرا مقصود سنس سے متعلق ریمانس نہیں تھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ بہاولپور یونیورسٹی میں منشعات کے استعمال کا سکینڈل سامنے آیا اس واقعے نے بہت سے سوالات کھڑے کیے ہیں لاہور میں پریس کانفرن سے کتاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ طلبہ یونین نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ سیاست ختم ہو گئی حکومت سے مطالبہ ہے کہ بہاولپور یونیورسٹی کے واقعے کو ٹیسٹ کیسٹ بنایا جائے بہاولپور یونیورسٹی کے واقعے پر ہم خاموش نہیں رہیں گے اس واقعے پر حکومت تحقیقات کی کمیشن بنائے نگران حکومت کا ایک ہی کام ہے کہ وہ شفاف انتخابات کروا دے سراج الحق نے کہا کہ پتا نہیں ہے کہ کس کے کہنے پر نگران حکومت ایک تیارات میں اضافے کابیل آیا پنجاب کی نگران حکومت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت کا تسلسل ہے